اور سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح اور کتنا وقت گزر سکتا ہے اس پر آپ کو ہم سنوانا چاہیں گے کہ اس وقت جب موجودہ صدر ہے امریکا کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے کیا کہا اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مباشر چودری صاحب آپ چیئرمنٹس امریکہ کے آپ کو ہم ویلکم کہیں گے شو میں اور دسکشن کا ایسا بنائیں گے لیکن پہلے اپنے ویوز کو سناتے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے تادرین بیان کیا دیا ایسا والی صدرہ سنیے ڈاکٹر مباشر چودری صاحب ویلکم ٹو اب بات ہوگی جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کیوں یہ دیوار اتنی ضروری ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شٹ ڈاون ہو گیا سب سے بڑی سٹرائک ہو گئی لیکن اس دیوار سے امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ پیچھے نہیں اٹ رہی کیوں ڈاکٹر مباشر چودری السلام علیکم ویلکم 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 میں آج آپ کو اور اپنے ملک کو پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا انگل ہے جو یہاں کے لوگوں کو سمجھ آت لگتا ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو اور گورنمنٹ کو اور عوام کو نہیں بتا آج میں آپ کے پوچھ گزار کرنا ہوں کہ دیکھیں میکسیفو کی دیوار جانالڈ ٹرمپ کے لیے دو انگل سے ضروری ہے ایک انگل تو یہ ہے کہ آپ کے امریکہ کے اندر جتنا ورکر ہے جو آپ کا کنسٹرکشن ورکر ہے نائنٹی پرسنٹ پلس ورکر جو ہے وہ میکسکن ورکر ہے جو آپ کی سڑکیں بناتا ہے جو آپ کی بیلڈنگ بناتا ہے گوروں کے اندر وہ دم نہیں ہے کہ وہ یہاں کی کرمی یا یہاں کی سر بھی کھیل سکے تو آپ کی بات سمجھ لیں کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ مین پاور ہے اب دوسرا انگل کیا ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ بہت ساری جو کانورسیشنز ہیں لارڈ میر پورٹن کے ساتھ جو رشن پریزمنٹ ہے وہ سیکرٹ رکھی گئی اور ان کو حدف کر دیا گیا ریکرڈ اور اس چیز کا کیس اس کے اوپر انورسکیشن ہو رہی تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ رشن انفرونس جو ہے ڈانالڈ ٹرمپ کے اوپر وہ کیا کروانا چاہتا ہے وہ کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہے جب وہ افغانستان سے نکلا تھا جب پاکستان نے امریکہ کی مدد کی تھی اور یہ وار لڑی تھی امریکہ کے لیے تو ہمیں اس کے بعد اکیلے چھوڑ دیا گیا یہ آپ کی سیکریٹری ٹو سٹیٹ ہیلری کلنٹن کہہ چکی ہے ڈاکٹر موبشی صاحب آپ نے دو پوائنٹ بڑے نئے بتایا جو شاید اس طرح سے کسی نے پہلے نہیں بتایا اب ہوگا کیا جو ڈانالڈ ٹرم ہے یہ پریشر کے اندر کر رہے ہیں یہ اگریسیف پولٹکس کر رہے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوکل ہے امریکن لوکل گورا اس کو تو یہ اچھا لگ رہا ہوگا کہ میکسکن نہیں آسکیں گے اور میکسکو کے راستے سے انڈین بڑی تعداد کے اندر اس کو بنایا گیا ہے اور دوسرا یہاں کا جو بورا ہے آپ دیکھیں یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ پریزیدن جورج جو بوش جو ایکس پریزیدن رہے چکے ہیں جو کہ ڈائی ہارڈ پور ریپبلکان انہوں نے ڈانالڈ ٹرم کو میسیج کیا ہے کہ یو لیف دا مسلم لیڈرز یہ بہت بڑی بات ہے اور جورج جو بوش اور ان کے والد مرخوم جورج ایس جب بوش یہ دونوں پچھلی دفعہ جو اوبامہ کے جو سیکنڈ الیکشن ہوا تھا اس میں بورٹ دے چکے ہیں ڈیموکراتک پارٹی کو اس سے بڑی چینج اور آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ امرجنسی دیکھ رہے ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں امرجنسی لگا دوں گا تو امرجنسی کی کیفیت میں کیا ہوگا ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونالڈ ڈرم امرجنسی لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے پھر یہ جی وہ سب کچھ کر سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے ڈونالڈ ڈرم is committed to rule in this country in frank words and open words why I say that دیکھیں آپ اس angle کو دیکھیں کہ یہ جو فیڈل گورنمنٹ کے جو 800,000 8,000,000 ملازمین جو کہ ان میں سے majority free کام کر رہے ہیں بہت دارے تو گھر بیٹھے ہیں majority free کام کر رہے ہیں مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو step اٹھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے borders جو ہے نا وہ seal کر دی جائیں گے American borders seal کر دی جائیں گے امرجنسی لگا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ American borders seal کر دی جائیں گے امرجنسی لگاتے ہیں آپ دیکھیں میں اگر پاکستان آتا ہوں تو میں وہاں stuck ہو گیا آپ دیکھیں نا ملک کو کتنا بڑا نفطان ہوا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو travel ہے وہ آپ کا بند ہو گیا immigration دیکھیں نا border کے اوپر کون بیٹھا ہے immigration والے بیٹھیں جب آپ کے immigration والے نہیں ہوں گے تو آپ کو آپ کی فلائٹیں بند ہو جائے گی لیکن اس کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی سکسس ہوئی ہے Democrats کو وہ یہ ہوئی ہے کہ Nancy Pelosi won the house اور house of congress میں bill pass ہو گیا ہے اور 1.3 billion dollar کا جو federal government کے ملازمین کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے سرسے پورے کر سکے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جو سینٹ کے اوپر پریشے ڈالا جا رہا ہے لیکن سینٹ ابھی بھی Republican Party کا سینٹ کے اوپر جو پریشے ڈالا جا رہا ہے وہ اسی لیے ڈالا جا رہا ہے اور ہم اس چیز کے وٹنس ہیں کہ Nancy Pelosi کی leadership میں اور جو دوسرے Democratic leaders ہیں امید ہے کہ جلد ہی کوئی اچھا رسطہ سامنے آجا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محباشر چادمی Chairman Chairman of Commerce of America